اسلام علیکم ویئرز میں ہوں حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئیزون فیول آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے پاس مدینہ منورہ کا بہترین ہوتل جس کا نام دارالہجرہ انٹر کانٹینینٹل ہے وہ لے کر آیا ہوں اور میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی فیسلیٹیز کے بارے میں اس کی لوکیشن کے بارے میں اور اس کے فیر کے بارے میں اور اس کے فیر کمپیریزن کے بارے میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں شکریہ لوکیشن کی بات اگر کریں دارالہجرہ انٹر کانٹینینٹل کی تو یہ مرکزیہ میں واقعہ ہے یہ مسجد نوی ہے جو وائٹ کلر کی ہے اور یہ بالکل سامنے انٹر کانٹینینٹل دارالہجرہ مدینہ آئی ایچ جی ہوتل ہے اور یہ آئی ایچ جی کا پروجیکٹ ہے آئی ایچ جی کا پروجیکٹ مکم کرمہ میں ووکو ہے ووکو ایک بہت ہی زبردست ہوتل ہے اس کا لنک میں نے آئی لنک میں رکھا ہوا ہے اگر آپ اس پر کلک کریں تو آپ کو ووکو کی تمام انفرمیشن مل جائے گی اس ہوتل کی بات کریں تو یہ فائر سٹار ہوتل ہے اور اس کی ریٹنگ ایڈ پوائنٹ فائر ہے لوکیشن وائز یہ ایڈ پوائنٹ نائن ہے اور اس کے ریویوز نائن تک ہیں یعنی نائن پوائنٹ زیرو تک ہیں ہوتل کے اگر ویوز کی ہم لوگ بات کریں تو ہوتل جو ہے وہ دو طرح کے ویوز ہم لوگوں کو پروائیڈ کرتا ایک ویو ہمیں وہ دیتا ہے جو مجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منار نظر آتے ہیں اور مجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے نظر آتی ہے کہ یہ راستہ مجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے اور دوسرا ویو اس کا سٹی ویو ہے اور جو سٹی ہے مکمل مدینہ منورہ یہ اس کا ویو دیتا ہے اس کی لوکیشن کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کے بلکل شریف ہیں اگر آپ نے خجور لینی ہے یا آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو آپ بلکل قریب سے لے سکتے ہیں یہ تقریباً دو سو تیس میٹر یا دو سو میٹر کی دوری پہ ہے مین مارکیٹ سے اگر ہم رومز کی بات کریں اس کے تو اس کے بڑے لگزری روم ہیں اس میں یہ ٹوین بیڈ بھی پروائیڈ کر رہا ہے یہ اس میں جو ہے وہ ڈبل بیڈ بھی پروائیڈ کر رہا ہے کواڈ روم بھی اس کے ہیں اور ٹرپل بیڈ روم بھی اس کے موجود ہیں ریٹنگ سات تار پان سو تیرہ بندوں نے اس کی ریٹنگ میں حصہ ڈالا ہوا ہے اس کے ریویوز دیئوں میں ہیں جو مل ملا کے ایڈ پوائنٹ فائیو بناتے ہیں جو کہ بہت اچھے ریویوز ہیں کسی بھی ہوتل کے لیے اس کے پرائیس کی بات کریں تو یہ عموماً ساڑھے پان سو سے چھ سو ریال تک ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا پروائیڈ کر رہا ہے ہم لوگ نیچے آتے ہیں اور ہم نے اسے اگر بک کرنا ہے تو کس طرح سے بک کرنا ہے دارہ ہجرہ کو آپ جو ہے وہ سلچ میں ڈالیں گے تو آپ کے سامنے یہ اوپن ہوگا تو آپ نے یہاں سے اویلیبلٹی اس کی نہیں دے رہی یعنی المدینہ لکھا ہوا ہے چیک ان ڈیٹ ہے اور چیک اوڈ ڈیٹ ہے یہاں پہ آپ نے نہیں لکھنا بلکہ آپ نے نیچے یہاں سے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ نے یہ اویلیبلٹی آ رہی ہے آپ کے پاس آپ نے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ یہاں سے سیلیکٹ نہیں کرتے تو اگر اوپر سے کرتے ہیں یہاں سے کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ مدینہ منورہ میں جتنے ہوتلز ہیں وہ سارے کے سارے دکھا دے گا آپ کے متعلقہ ہوتل سے متعلق وہ آپ کو جو ہے وہ اویلیبلٹی نہیں دکھائے گا بلکہ وہ سارے فائر سٹار، ٹری سٹار، ٹو سٹار، ون سٹار ایکانومی ہوتلز جو بھی اس کے پاس ہیں وہ آپ کو دکھا دے گا تو ہم لوگ جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں جی چودہ طریق سے لے کے سترہ طریق تک ہم اسے جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ایکوٹیشن بنا کے دے جس میں آج ہم تین ایڈلٹ کریں گے یعنی ٹرپل بیڈ کریں گے پہلے ہم ڈبل بیڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں آج ہم ٹرپل بیڈ کے ساتھ دیکھیں گے اور ہمارے پاس جو ہے وہ چائل نہیں ہے ستینوں ہی ایڈلٹ ہے تو سوہ ہم اس کو دیکھیں گے اب یہ دیکھیں جب جو ہی میں نے اسے کیا تو اس نے کیا کیا اس نے مجھے سب سے اوپر جو ہے انٹر کانٹر کانٹر دال ہجرہ مدینہ کی ہی کوٹیشن دی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ہوتل نہیں دیا جب اگر میں اوپر یہاں پہ کرتا تو یہ مجھے اس کو پروائیڈ نہ کرتا بلکہ کوئی اور ہوتل پروائیڈ کر کرتا اس میں نیچے آتے ہیں جی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پرائیس کے جو فیسلیٹیز وہ کیا دے رہا ہے یہ ویری گوڈ بریٹ فاسٹ جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے شاید وہ اس کا چارج بھی کرے ریسٹورنٹ اس ہوتل میں مجود ہے آپ کو کھانا جو ہے اس ہوتل میں ہی مل سکتا ہے پرائیوٹ پارکنگ ہے اگر آپ یو اے ای سے اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں تو سو آپ کو یہ پرائیوٹ پارکنگ کی فیسلیٹی پروائیڈ کرے گا وائی فیس بھی دے گا آپ کو فیملی رومز ہیں اس کے پاس وہ بھی پروائیڈ کرے گا پرائیوٹ باثروم ہے اس کے بعد بڑا خوبصورت سا ویو ہے جو سیٹی ویو ہے وہ بھی آپ کو پروائیڈ کرے گا یہ کہہ رہا ہے جی آپ کو ٹرپل روم ہم لوگ جو ہیں وہ پروائیڈ کریں گے جس میں تین سنگل بیڈز ہوں گے یعنی کنگ بیڈ نہیں ہوگا تین سنگل بیڈز ہوں گے اس میں پری کینسلیشن بیفور ٹویلت اگست بیس سو چوبیس اگر آپ جو ہیں وہ بارہ اگست سے پہلے پہلے ریزر کرنے کے بعد اسے کینسل کر دیتے ہیں تو آپ کی پیسے جو ہیں وہ آپ کو واپس مل جائیں گے برنہ آپ کے پیسے واپس نہیں ملیں گے نو پیمنٹ میڈیڈ یعنی آپ کو پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ پروپٹی کو وہاں جا کے بھی پی کر سکتے ہیں بٹ وہ آپ سے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ضرور لے گا اس کے بغیر یہ بک نہیں کرے گا یہ ایک انہوں نے انسان کی سائی کے ساتھ کھیلنے کا طریقہ ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے کسٹمر کو کھیلنا ہے تاکہ وہ اسے بک کرے گے صرف چھے ہی روم رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ آفر چلی جانے ہیں تو یہ چھے رومز ہیں بڑے رومز ہوتے ہیں ان کے پاس بریک فاسٹ جو ہے وہ چار ہزار آٹھ سو چھبیس روپے پاکستانی میں ہے اگر آپ چار ہزار آٹھ سو چھبیس روپے پی کریں گے تو یہ آپ کو بریک فاسٹ بھی پروائیڈ کر دیں گے اور یہ آپشنل ہوتا ہے آپ چاہیں تو لے لیں آپ چاہیں انہار لیں یہاں پہ نیچے بھی وہ یہی بتا رہا ہے یہاں سے ہم نے یہ دیکھا یہاں پہ وہ تری نائٹس تری ایڈلٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک لاکھ تری سٹھ ہزار چھ سو اٹھانڈویں روپے جو ہیں یہ پی کر لگیں گے اور تیتری سٹھ ہزار نو سو سٹھ سٹھ روپے اس کے اوپر ٹیکسیز ہیں جو کہ اس کے علاوہ سے ہوں گے نیچے آتے ہیں ہم بھی اس کی آپشن دیکھتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ رومز بھی اویلیبل ہیں سیورس بھی اویلیبل ہیں آپ جو چاہے وہ آپ کو مل سکتا ہے تو ہم سیورس کی طرف ہی جاتے ہیں ہم روم کی طرف جائیں گے اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بنا کر دوں گا نمبر آف گیس میں تین گیس ہے پرائیس فر سری نائٹس ہے وان سکسٹی سری سکس نائنٹی ایڈ یہ بیسک فیئر ہیں اگر کوئی آفر آتی ہے یعنی تین پرسنٹ ففتین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ تو وہ ان پرائیس پر آئے گی وان سکسٹی سری تھاؤزنٹ پر آئے گی ناکٹ کے ٹیکسز پر آئے گی ٹیکسز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں گورنمنٹ اپنے ٹیکسز لیتی ہے اب ہم اسے کلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کسٹ کتنی کرتا ہے نائن سکسٹی سیمن یہ ایک لاکھ ستانوے ہزار چھ سو تین سٹھ کا کسٹ کرتا ہے تری نائٹس کے لیے فر ثری پرسنٹ یعنی آلموسٹ چہ سٹھ ہزار روپے کا یہ کسٹ کر رہا ہے چہ سٹھ ہزار کا کسٹ کر رہا ہے پاکستانی اور فر ثری پرسنٹ یعنی بائیس آزار روپے یہ جو ہے پر پرسنٹ کسٹ کرے گا ویڈ ٹیکسز اس کی فری کنسلیشن ہے بیفور ٹویلت اگر لینا چاہیں تو یہ اوپشنل ہے اگر نہ لینا چاہیں تو کوئی پبندی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ ہم لوگ آئی ویل ریزرف کر لیتے ہیں اب جتنی دیر میں یہ اوپن ہوتا ہے ہم اگوڑا پہ جاتے ہیں اور اگوڑا پہ آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا پروائیڈ کر رہا ہے اس کو میں نے چودہ اگر سے سترہ اگر آلیڈی دیا ہوا ہے اور اس میں ٹو اڈلٹ تھے اب میں اسے جو ہے وہ سری اڈلٹ کرتا ہوں تاکہ یہ جو ہے ہمیں پروائیڈ کر سکے تین بندوں کا جو ہے وہ ریٹ تین بندوں کا فیر اس نے ہمیں کلکولیٹ کر دیا ہے یہ بھی جس طرح بکنگ ڈاٹ کام ہے اسی طرح ہی یہ بھی فیسیلٹیز میں سیم ہی ہوتا ہے اب ہم اسے دیکھتے ہیں یہ ایکسیلنٹ لوگیشن پہ ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کا اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سوپر مارکیٹ سے دو سو ستر میٹر ہے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ یہ مین مارکیٹ سے جو وہاں پہ بڑی مارکیٹ ہے وہاں سے دو سو پچاس دو سو دو سو پچاس کے اباؤٹ ہے تو یہاں اس نے اگزیکٹ جو دیا ہوا ہے وہ دو سو ستر میٹر دیا ہوا ہے دو سو ساٹھ میٹر دیا ہوا ہے اس کے بعد اس نے دو سو نوے میٹر وین دعوت سے دیا ہوا ہے فیسیلٹیز میں یہ آلموسٹ جو ہے وہ بکنگ ڈاٹ کام کی طرح ہی ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہے کینسلیشن پالیسی اسی ہے اب کینسلیشن پالیسی کیا ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں پہن سکتے کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے فلائٹ ڈلے ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے یہ آپ کو پیسے واپس نہیں کرے گا یہ نائنٹی سکس پرسنٹ ڈیڈیکٹ کرے گا ٹیکسیز اور نائنٹی سکس پرسنٹ اپنے ان پیسوں کا ڈیڈیکٹ کرے گا اور آپ کو باقی پروائیڈ کرے گا اور فری وائی فائی یہ پروائیڈ کر رہا ہے بریکٹ فاسٹ یہ ٹونٹی تھاؤزنڈ کا پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ آپشنل ہے اگر آپ لینا چاہیں ٹھیک ہے نہیں لینا چاہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایڈی کے جتنے پروجیکٹس ہیں اس میں بریکٹ فاسٹ مہنگا ہے وہ چاہے وہ کو ہے چاہے یہ جو ہے یہاں کا پروجیکٹ ہے مدینہ منورہ میں ہے دارالہ ہجرہ ہے یہ سارے کے سارے ایکسپنسیو ہیں سو اس کو ہم لوگ یہ انچارسزار ایک سو بیس کا دے رہا ہے بیفور ٹیکسیز اب ہم اس کو جو ہے وہ کلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وکیا بینفٹ پروائیڈ کرتا ہے ایس کمپیئر بوکنگ ڈاٹ کام اور اگر بوکنگ ڈاٹ کام سستہ ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بوکنگ ڈاٹ کام کریں یا اگوڑا ہے تو بتاؤں گا اگوڑا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ریکومنٹ کروں گا کیونکہ جو ہوا اس پہ ہم لوگ جہاں وہ بوکنگ ڈالیں گے اور اس بوکنگ کو جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے بوکنگ کے بوکنگ ہم نے اپنی چیز طرح سے ہے جو ناظرین یہ ویب سیٹ میرے پاس اوپن ہو گئی ہے میں کہہ رہا ہے جو پانچ منٹ کے اندر اندر آپ جو ہے اس کو بوک کر لیں تو اس کا فیر جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا نہیں تو پانچ منٹ بعد یہ جو ہے وہ فیر کو چینج کر کے اپڈیٹ کر کے آپ کے سامنے دے گا ایکسیلنٹ لوکیشن پہ ہے چودہ آگز سے سترہ آگز کے لیے تھری نائٹس ہیں اور تھری سنگل بیٹس ہی یہ بھی پروائیڈ کر رہا ہے جس طرح بوکنگ ڈاٹ کام کر رہا تھا نیکس چلتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے لائف سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے ٹونٹی فور سیون اور جو ہماری زبان ہے اسی میں ہی ملٹی لینگویجز ان کے پاس بندے ہوتے ہیں جو ملٹی لینگویجز بولتے ہیں اور ان کو جو ہے یہ ہائر کرتے ہیں جو ہماری زبان کو آسانی سے سمجھ کہ ہمیں ریپلائی کرتے ہیں اس میں ہم لوگ جو ہے اب اسے کلکولیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کا کسٹ کرتا ہے کیونکہ ہم نے وہ دیکھا تھا ٹونٹی ٹو تھاؤزند روپیز پر پرسن کر رہا تھا اگر ہم اسے کرتے ہیں ٹونٹی ٹو تھاؤزند منٹی بولائی بٹری سکسٹی سکس آوزند جو ہے وہ ایک بندے کا کسٹ کر رہا تھا اور یہ جو ہے وہ آفٹر ٹیکسز ہمیں جو ہے وہ کتنا پروائیڈ کرتا ہے یہ ففتی نائن تھاؤزند تری ہنڈڈ کا کسٹ کر رہا ہے جو کہ اسے سستا ہے پرائیس میں اگر بات کریں تو اگودہ جو ہے وہ اسے بکنگ ڈاٹ کام سے سستا ہے اور اس کے بعد اس کی آپشن کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس کی بکنگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسے بک کیسے کرنا ہے فول نیم پہ ہم جائیں گے ایکارڈنگ تو پاسپورٹ نام ڈالیں گے ایمیل لکھیں گے ایمیل لازمی ہے اور نام بھی لازمی ہے ری ٹائپ کریں گے ایمیل ایڈریس کو میں اسے کرنے کی کوشش کرتا ہوں حسنین علی ایمیل ایڈریس ہے ون ایڈ جی میل ڈاٹ کام ون ایڈ جی میل ڈاٹ کام یہ بکنگ کے لیے ہے جی ویسے نہیں ہیں تو نیکس جو ہے وہ میں یہاں پہ کرتا ہوں جی میں یہاں پہ لکھتا ہوں محمد زلکرنین اور وہ بھی پاکستان سے ہیں جی اور سموکنگ روم کرنا ہے میں نان سموکنگروم کرنا ہے میں نان سموکنگ روم سلیکٹ کرتا ہوں اور اس میں وہ ٹین بیٹ کی 잡아 ہوئی اور کام کے بعد اسے میں نیکس فائنل سٹیپ manifestation پہ چلا جاتا ہوں جو ہی میں نیکس فائنل سٹیپ پہ گیا وہاں اس نے میرے سے کریڈٹ کارٹ اور ڈی بڈٹ کارٹ کی مانگی گا ڈیٹیل مانگی گا اور اسے میں نے کریڈٹ کارٹ اور ڈی بڈٹ کارٹ کی ڈیٹیل بھینے کے بعد اسے جو ہی میں نے بوک ناؤ پہ کلک کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ بوکن کر دے گا اس میں مجھے ایک جو ہے وہ بیٹے گا اس پہ نوٹیفکیشن میں یہ جس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہوا ہے کہ یہ ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ کو اکسپٹ کرے گا حسنین علی نام آئے گا کارڈ پہ جو بھی نام ہوگا وہ آپ نام دیں گے ریبٹ اور کریڈ کارڈ نمبر دیں گے ایکسپائری ڈیڈیٹ اور سی وی سی نمبر دیں گے آپ تو وہ آپ کے پیسے ڈیڈیکٹ کر لے گا جو ہی پیسے ڈیڈیکٹ کرے گا اگری پہ کلک کر کے انہیں بوک ناؤ پہ کلک کرنا ہے تو ایک نوٹیفکیشن آپ کے پاس آجے گا اور دوسرا آپ کی ایمیل اڈریس پہ چلا جائے گا اور تیسرا آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ دے دے گا ووچٹ جو اس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے پرنٹ کرنا ہے اور پرنٹ کرنے کے بعد آپ جو ہی پرنٹ کر لیں گے اس کو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں رکھنا ہے اور وہ آپ کی جنرنی کے ساتھ جائے گا اور آپ جا کے وہاں پہ اپنا بھک کیا ہوا ہوتل انجائے کریں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے ہوتل کے ساتھ آپ کو ملیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میکسیمم اسے شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شکریہ